آج کے کلاس میں ہم جانیں گے کچھ بیسک کانسپٹس میکرو اکنومکس کے بارے میں اور یہ ہے آپ کا سیکنڈ چیپٹر سرکولر فلو آف انکم کے بار ہم لوگ سیکنڈ چیپٹر پڑھیں گے بیسک کانسپٹس آف میکرو اکنومکس جس میں سب سے پہلا کیا ہوتا ہے آپ کا کچھ چھوٹے چھوٹے ٹرمز یہاں پہ جانیں گے اور اس کے بعد ہم نیسنل انکم کے نیومیریکلز برائیں گے جیسے کہ دومیسٹک تریٹری کیا ہوتا ہے مطلب کہ جہاں تک اس کنڈری کی پولیٹکس چلے گی جس بھی ایریا تک اس کنڈری کی پولیٹکس چلے گی وہ کیا ہوتا ہے اپ کا دومیسٹک تریٹری ہوتا ہے یہ تو ہمارے کار مولگ رفز میں ہو گیا Silent Frontier of Country کو ہم کیا کہتے ہیں لیکن یہاں پر دیکھئے کہ سپس اور ایرکرافٹس ان اور آپٰیٹے دنوں اور مور ٹرہ ریہ کرتے ہیں مطلب کہ جو بھی سپس یا ایرکرافٹس ہیں اگر اس کو کوئی بھی نارمل ریسیڈنٹ ہماری کنڈری کا دو یا دو سے زیادہ کنڈریز میں آپریٹ کر رہا ہے تو وہ ہماری ڈومیسٹک ٹریٹری ہوگی مطلب اس کا کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی مالی یہ پلین ہے ائرکرافٹ ہے جو آپ کا آسٹریلیا سے لے کر کے چل رہا ہے جپین تک تو آسٹریلیا اور لیکن ہے کس کا ائرکرافٹ وہ انڈین ائرکرافٹ ہے تو وہ کس کی ڈومیسٹک ٹریٹری ہماری ڈومیسٹک ٹریٹری لیکن اگر کوئی امریکہ کا ائرکرافٹ ہے جو انڈیا سے لے کر کے افغانستان تک چل رہا ہے آپریٹ ہو رہا ہے تو وہ کس کی ڈومیسٹک ٹریٹری امریکہ کی ڈومیسٹک ٹریٹری مطلب کہ اگر ہماری کنڈری کا سپس اور ائرکرافٹ ہوگا تو وہ اگر دو کنڈری کے بیچ میں آپریٹ ہو رہا ہے تو وہ کس کی ڈومیسٹک ٹریٹری ہماری ڈومیسٹک ٹریٹری مطلب کہ کچھ اگرمالی فرسنگ ویسلز لگاتے ہیں جہاں پر ہماری کنٹری کا پانی نہیں ہے ہماری کنٹری کا سمدر کا علاقہ نہیں ہے دوسرے کنٹری کا انٹرنیسنل وارٹر ہے مطلب کہ کسی کا بھی سمدر کا ایریا ہے وہ تو وہ کیا ہو جائے گا مطلب کہ مسلیوں کو لگانے کے لیے ہم نے جال لگایا ہے یا نیچرل گیس رکس مطلب کہ گیس پائیپ لائن لگائی ہے فلوٹنگ پلیٹ فارمز کا بہت جگہوں پر کیا کیا جاتا ہے کہ آرٹی فیسیل کیا بناتے ہیں لوگ آرٹی فیسیل رہنے کے لیے آرٹی فیسیل پلیٹ فارمز بناتے ہیں کہ اسے لوگ پانی کی بیچ میں رہتے ہیں تو وہ سب کس کا دومیسٹک ٹریٹری اگر ہمارا ہے تو ہماری دومیسٹک ٹریٹری اگر کسی ادھر کنٹری ہے تو وہ ادھر کنٹری کی ڈومیسٹک ٹریٹر next دیکھئے ایمبیسیز ایمبیسیز میں کیا ہوتا ہے بہت دھیان سے سمجھئے گا جیسے کی ہماری کنٹری کے لوگوں کو کچھ لوگ باہر کی کنٹری میں بھی رہتے ہوں گے اب وہ ہماری کنٹری کے انڈین ہیں تو ان کو جو ہے سورچھا کیسے ملے گی اگر وہ ادھر کنٹری میں ہیں تو اس کے لیے ہر کنٹری کی گورنمنٹ الگ الگ کنٹریز میں اپنی ایمبیسی اوپن کرتی ہے کیا اوپن کرتی ہے اپنی ایمبیسی اوپن کرتی ہے اگر آپ کو اپنی کنٹری کے پاپولیشن کو اپنی کنٹری کے لوگوں کو کسی بھی طرح کا کوئی دکت ہو تو وہ اپنی ایمبیسی آ جائیں تو جیسے کی اگر انڈیا کی ایمبیسی امریکہ میں ہے تو جتنی دوری میں امریکہ نے انڈیا کی ایمبیسی اوپن کی ہے وہ انڈیا کی اندر یہ اینڈیا کے اندر اگر آپ لanche امریکہ جاپان یہ لوگوں نے اپنا ایمباسی کنٹریز کان اسی ہماری کنٹری نے اکنٹری رہی ہو وہ ہماری ڈومیسٹک tertiary نہیں ہوگی جیسے کہ امریکہ Classic если امریکہ آپ نےidée ہے جیزا جیپین ال없이 اپنے کے لئے ہoten میلٹری اٹیو کریں جیسے تمیل لادو میں جگہ دے گئی ہے کہ اس کو امریکہ کی آرمی کو ریحلسل کرنے کے لیے تو وہ امریکہ کی آرمی کو جتنا بھی ایریا دیا گیا ہے ریحلسل کرنے کے لیے وہ کیا ہو جائے گا امریکہ کی domestic territory بانگلہ دیش نے انڈیا کی گورنمنٹ کو دیا ہے تو جتنی دور میں انڈیاں ملیٹری اپنا ریحلسل کر رہی ہے اتنا دور کیا ہو جائے گا بانگلہ دیش میں انڈیا کی domestic territory ہوتی ہے ٹھیک ہے نیکٹ کیا ہے normal resident normal resident کون ہوتے ہیں person who lives within domestic territory a person carries out basic economic activities of earning spending and accumulation اس کو ہم کہتے ہیں economic interest تو normal resident کون بنتا ہے country کا جو آپ کا کیا ہوگا وہ domestic territory کے اندر کتنے دن 365 یا اس سے زیادہ دن 365 اور more days اگر وہ اس country میں رہتا ہے اور اس کا جو basic economic activity basic economic activity مطلب earning spending and accumulation مطلب saving earning spending اور saving کہاں پر ہو ہماری domestic territory کے اندر ہو تو وہ کیا مانا جائے گا normal resident مانا جائے گا by the way تو جو بھی لوگ یہاں پر انڈیاں ہیں وہ سب کے سب normal resident ہے لیکن اس کے ساتھ normal resident میں کون آتا ہے person who lives within the domestic territory for 365 or more days and person carries out basic economic activities of earning spending and accumulation now کون کون normal resident میں نہیں آتا ہے جیسے کی foreign tourist and visitors جو foreign سے یہاں پر tour کی purpose سے آتے ہیں گھومنے تہلنے کے purpose سے آتے ہیں تو گھومیں تہلنے اور جائیں مالکہ اگر وہ مالی جو دو سال سے انڈیا گھوم ہی رہے ہیں تو کیا وہ ہمارے normal resident ہو جائیں گے نہیں کیوں کیونکہ انڈیا اگر اگر کوئی انڈیا میں ہے تو امیرکا کی امیرکا ہو جائیں گے تو وہ لوگ ہمارے normal resident نہیں ہوں گے بھلے ہی وہ اس ایمبیسی میں 20 سال 25 سال سے کام کر رہے ہو لیکن وہ کس کی domestic territory ہے امریکا کی domestic territory ہے انڈیا میں وہ ایمبیسی لیکن ہے territory کس کی ہے امریکا کی سٹاف of international organization international organization مطلب WHO UNO World Bank مان لیجی World Bank نے اپنا کوئی branch open کیا انڈیا میں اس میں کام کرنے والے لوگ بھی ہمارے نہیں ہوں گے normal resident نہیں مانے جائیں گے چاہے وہ 355 دن سے زیادہ رہے یا کم رہے سیزنل worker جو آتے ہیں یہاں پر کام کرتے ہیں وہ سیزنل worker جیسے کی اپنا سامانومان لے آئے بیچے پھر اپنے کنٹی چلے گئے تو سیزنل worker ہمارے normal resident نہیں مانے جائیں جائیں نیپال اور انڈیا کے بورڈر پر ہیں اور نیپال کے کچھ لوگ آئے انڈیا میں اپنا کام ام کی سام تک اپنے گھر تو یہ بورڈر ورکر بھی ہمارے normal resident نہیں مانے جاتے ملک جو بھی آرمی پر ہوں گا وہ ہمارے normal resident نہیں مانے جائے گا کیونکہ وہ ہمارے پور بھی یہاں کہتے ہمیں انڈیا کا مل گیا تو ہم انڈیا ہو گئے یا تو دوسرا ہوتا by documentation document fulfill کریے اور کیا بن جائیے citizen بن جائیے تو documentation کے تروب بہت سارے country ہم citizenship رسیڈنٹ کیا ہوتا ہے آپ جہاں پر رہ 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 گے وہ ہاں کیا رسیڈنٹ ہو جائیں گے آپ امریک citizen نہیں ہے لیکن اگر آپ امریک میں رہ 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 ہیں تو آپ وہ کے رسیڈنٹ میں ہیں ٹھیک چلی